بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شف زین آپ دیکھ رہے ہیں cooking with زین آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان اور بغیر چکن کے سینڈوچ کی ریسپی شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح بہت آسانی سے ان کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر کے مہمانوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ امپریس کر سکتے ہیں ویڈیو آپ لازمی اینڈ تک دیکھیں مکمل آپ کو میں گائیڈ کروں گا کس طریقے سے آپ انہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں اب آتے ہم ریسپی کی طرف چار ہم وائل اینڈے لیں گے اور انہیں اچھے طریقے سے گریڈ کر لیں گے بہت آسانی سے یہ گریڈ ہو جائیں گے ماشاءاللہ ہمارا زبردست یہ طریقے سے اینڈے گریڈ ہو چکے ہیں اب ہم ان میں آدھا چمچ بلیک بیپر شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ نمک سولٹ کا شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ کے برابر کریبن مایونیز شامل کریں گے آپ ینگز کی شامل کر لیں یا کوئی بھی آپ مایونیز شامل کر لیں ینگز کی کر لیں زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد ہم اس میں دو چمچ کریم کے شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا زبردست مزیدار مکسٹر ٹریڈی ہو چکا ہے ہم دو پیسیز سینڈوچ بریٹ کے لیں گے اس کے اوپر یہ مکسٹر لگائیں گے ان کے اوپر ہم بریٹ کے سلائس رکھیں گے اور یہ ہمارے سیمپل سے سینڈوچ ریڈی ہو چکے ہیں دونوں پیسیز کو ہم اکٹھا کر کے تیز چھوری کی مطلب سے سب سے پہلے اس کے کنارے اتار لیں گے اور پھر اس کو یہ چکور شیب میں کٹنگ کر لیں گے ماشاءاللہ خوبصورت سے ہمارے مینی سینڈوچ ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہم پلیٹ میں سرف کریں گے اس طریقہ سے یہ ہماری ایک پلیٹ ریڈی ہو چکی ہے پھر سے ہم دو پیسیز کے سلائس لے لیں گے اور ان کے اوپر یہ ہمارا جو مکسٹر سپریڈ یہ لگائیں گے یہ طریقہ کار ہم وہ ہی کریں گے پر یہ ان کا ٹیسٹ ان سے ڈیفرنٹ ہوگا ان کو ہم تبہ پہ ٹوست کریں گے اس طریقے سے آپ ہاتھ پہ رکھ کے بھی اس پہ مکسٹر لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے اس طریقے سے یہ مکسٹر لگ جائے گا پھر سے ہم اس کے اوپر بریڈ کے سلائس رکھ دیں گے اور اس بار ہم ان کو ٹوست کریں گے یہ ہم تبہ پہ تھوڑا سا کی لے لیں گے بلکل تھوڑا سا آپ نے لے لینا ہے اور ان کو تبہ پہ رکھ کے سائٹ چینج کرتے ہوئے ماشاءاللہ اس طریقے سے یہ کنارے تھوڑے بہت ریڈ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کنارے ہم اتار لیں گے ٹوست کر لیں گے اسی طریقہ سے ہم نے دونوں سلائس کو ٹوست کر لینا ہے ماشاءاللہ خوبصورت کلر آ چکے ہمارے ٹوست کو اب ہم اس کو تبہ سے اتار لیں گے اور اس کے کنارے پھر سے ریموو کر لیں گے جتنی آپ کی تیز چھوڑی ہوگی اتنے آپ کے زیادہ سینڈوچ میں صفائی آئے گی اور اتنا زیادہ لگے گا کہ کوئی پرفیشنل بندہ بنا رہا ہے اسی طریقے سے ہم ان کی چکور شیپ میں جیسے ہم نے پہلے کٹنگ کی تھی ویسے ہی ہم پھر سے ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ آپ نے یہ دیکھ لیں میں بلکل آرام سے ان کی کٹنگ کر رہا ہوں کہ خود با خود چھوڑی چلتی جائے اگر آپ اس پہ زور ڈالیں گے تو یہ پتلے ہو جائیں گے بریق ہو جائیں گے اور اتنے خوبصورت نہیں رہیں گے ہم نے بلکل آرام سے چھوڑا چلانا ہے کہ یہ خود با خود کٹتے جائیں ان پہ وزن یہاں زور نہیں ڈالنا اسی طریقے سے ہم ان کو پھر سے پلیٹ میں سرب کر لیں گے یہ ٹوست کرنے کی وجہ سے ہلکا سا فرائی کرنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ ان سینڈوچ سے الگ ہوگا اور یہ ان کا ٹیسٹ الگ ہوگا اسی طریقے سے ہم نے ان کو پھر سے سرب کر لیا اب ہم اگلا سینڈوچ ریڈی کریں گے دو ہم گرین چلی سبز میرچے لے لیں گے ان کو ہم اچھے طریقے سے بلکل بریق چوب کر لیں گے اور اس کو جو ہمارا مکسر بچ چکا ہے اس میں شامل کر لیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ ہم نے اس کو مکمل اچھے طریقے سے مکس کر لیا پھر سے ہم بریڈ کے اوپر یہ سرب ریڈ مکسچر جس میں ہم نے گرین چلی ایڈ کی تھی بول گائیں گے یہ ان سب سے بلکل ڈیفرنٹ اور یہ تین لیئر میں ہوگا پہلے ہم نے جتنے بھی سینڈوچ بنائے تھے وہ دو لیئر میں تھے اور یہ تین لیئر میں ہوگا اس کے ہم ایک پیس کے اوپر سرب ریڈ لگائیں گے اور اس کے اوپر بریڈ کا سلائس رکھ دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سی مایونیز لیں گے اور یہ سلائس کے اوپر لگائیں گے اور اس کو بٹر نائف کی مدد سے اچھے طریقے سے پھلا لیں گے اس کے بعد ہم ایک انڈہ لیں گے یہ ہم ایک انڈے کی اس طریقے سے کٹر میں تقریباً چھے سلائس کاٹ کے ان کو بھی سائیڈ پہ کر لیں گے ہم اب ہم تھوڑی سی بند کو بھی لیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا کٹ کر لیں گے یہ میں آپ کو ایک ایک سینڈوچ بنا نسکار ہوں یہ ہم ایک انڈے کی تیہ لیں گے ایک کھیرہ لیں گے پھر سے ہم ایک انڈہ لیں گے پھر سے ایک کھیرہ لیں گے پھر سے ایک انڈہ لیں گے اور اسی طریقے سے دوسری طرف بھی ہم ایک کھیرہ اور ایک انڈہ رکھ دیں گے اور یہ جو ایک کنارہ بچ چکا ہے اس پہ بھی ہم اسی طریقے سے ایک کھیرہ اور ایک انڈہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بند کو بھی لگا لیں گے ساری کے اوپر ہم بند کو بھی پھلا لیں گے اس طریقے سے اب ہم ایک بریڈ کا سلائز لیں گے اس کے اوپر ہم چلی گارلک سوس ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پورے سلائز پہ پھلا لیں گے اور سلائز کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو ہم اُلٹا کر دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر چپک جائے اب ہم پھر سے اس کی کٹنگ کریں گے اس کے بھی ہم اسی طریقے سے کنارے اتار لیں گے تیز چھوڑی کی مدد سے اس کے کنارے ریموو کر لیں گے اور وہی چورس شیب میں پھر سے اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں خوبصورت طریقے سے اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہ ماشاءاللہ کتنا زبردستی ہے اندر بلکل ڈیفرنٹ بن کے نکل اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ڈیفرنٹ ہوگا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے پلیٹ میں سرب کر لیا ہے کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اگلا سینڈوچ ریڈی کریں گے اب ہم اس میں ویجیٹیبل یوز کریں گے چھوٹی چھوٹی کٹ کر کے ہم ویجیٹیبل کا ان میں استعمال کریں گے یہ ہم نے مارٹر لے کے اس کو چھوٹی چھوٹے کیوب میں کٹ کر لیں گے اسی طریقہ سے ہم باقی سبزیں لیں گے اسی طریقے سے ہم کیرے کا سلائس لیں لیں گے اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹنگ کر لیں گے بلکل بریک اور اس کے بعد ہم ایک بند کو بھی تھوڑی سی لیں لیں گے اس کو بھی ہم اسی شیپ میں کٹ کر لیں گے اور ان سب کو یہ ہمارے ہاف سپریڈ میں مکس کر دیں گے اگر آپ سارا سبزی والا بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں میں اس کو ہاف میں مکس کروں گا ان کا ٹیسٹ اور ان کی لک بھی باقیوں سے الگ ہو جائے گی اسی طریقے تھے پھر سے ہم دو بریڈ کے سلائس لیں گے اور ان کے اوپر پھر سے سپریڈ لگائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھ کتنی اس کی علیدہ اور دبردس کتنی خوبصورت اس کی لکہ آ رہی ہے یہ سپریڈ لگاتے ہوئے اسی طریقے سے ہم سپریڈ لگا کے دو سلائس پہ ان کے اوپر پیسیز رکھ کے پھر سے ان کی کٹنگ کر لیں گے ان کے کنارے رموو کر لیں گے اور پھر سے چکور اور شیب میں ان کی کٹنگ کر لیں گے دیکھ سکتے آپ کتنی خوبصورت طریقے سے ان کی کٹنگ ہوتی جا رہی ہے اور یہ ان کی لک ماشاءاللہ کتنی زبردست بن کے ریڈی ہو چکی ہے پھر سے ہم ان کو اسی طریقے سے پلیٹ میں سرب کریں گے ماشاءاللہ کتنے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں ہر ایک کا ٹیسٹ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا اور انتہائی مزیدار اور خوبصورت لگ رہے ہیں اب ہم نے یہ سیلڈ کی کٹنگ کی ہے اس طریقے سے یہ ٹماٹر کھیرے اور یہ بندگو بھی کی ہم نے جولین کٹنگ کر لیے اس کے اوپر ہم اسے ہلکی ہلکی گارنشنگ کریں گے اس طریقے سے گارنشنگ کرنے سے بے الکل جو ہے ریسٹورنٹ والی لکک آئے گی اور جس کو بھی آپ یہ سرب کریں گے وہ آپ سے بہت زیادہ امپریس ہو جائے گا سب کے اوپر ہم ہلکی ہلکی سیلڈ کی گارنشنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کو پیک کریں گے سیلڈ رول لے لیں گے اور اس سے ان کو پیک کریں گے یہ ہم آگے سے کٹ کر لیں گے اس کے اوپر پیٹنے کے بعد اسی طریقے سے ہم دوسری پلیٹ لیں گے اس کے اوپر بھی ہم اسی طریقے سے یہ سیلڈ رول لگائیں گے اور یہ ہم اس کے اوپ کناروں سے کھینچ کے پلیٹ کے اوپر بے الکل سیدھا کر دیں گے اسی طریقے سے ہم تیسری پلیٹ لیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے پیک کریں گے کناروں سے کھینچتے ہوئے بلکل اوپر سے پلین کر لیں گے جس سے اس کی لک ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اور بہت زبردستہ ہے گی اس طریقے سے اگر آپ سرب کریں گے تو مہمان آپ سے بہت زیادہ امپریس ہو جائیں گے اور ہر کوئی آپ کی تریف کرے گا کہ یہ کتنے زبردست طریقے سے آپ نے ان کو پریزنٹ کیا ہے بہت آسان اور بہت ہی سمپل یہ طریقہ ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے خوبصورت سے سینڈوچ ریڈی ہو چکے ہیں سارے کے سارے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ